اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس عمل کے بارے میں جتنی تتعریف کی جائے کم ہے اشرد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شرکالہ لاہ الملک ولہ الحمد اشرد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شرکالہ لاہ الملک ولہ الحمد یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے پانچ روز کا یہ عمل ہے کمرہ علیدہ اور پرسکون ہو نماز عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہو التی پلتی مار کر دونوں زانوں پر بیٹھ کر آپ یہ عمل شروع کرو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو اس کے بعد ایک سو مطلب کے ایک تسبیح یعنی پوری ایک سو ایک مرتبہ کا دانہ پڑھنا ہے بے شک تسبیح لو بے شک ہاتھوں پر اور اس چیز کی تقرار آنکھیں بند کر کے کریں جس دن تین دن کا یہ عمل بتایا جاتا ہے میں نے کوئی پان دن کا کہا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے ہی آپ شروع کرو گے اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں کرو گے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شکرہ لاہ الملک ولا الحمد ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے میں کہتی ہوں اتنا بیارہ عمل آپ کو کبھی بھی اور کہیں پر بھی نہیں ملے گا اور انشاءاللہ رخانیت کے اثرات کا مشاہدہ آپ خود با خود کرو گے اور پھر لائب نہ بتایا کریں کامیابی اور کامرانے جب آپ کو خود دی ہیں تو بے شک آپ اپنے دل میں رکھیں کمٹس بوکس میں ڈسکرپشن میں آپ ہم سے ای میل لے سکتے ہیں وہاں پر دی گئی ہے وہاں سے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اسے کے ساتھ آج جو عداب آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں بہت پیارے ہیں میری پوری کوشش ہے آپ کو وہ باتیں بتائیجے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا ضروری ہے دورانے روحانیت عملیات بچے کے سر اور آنکھوں پر صد وزن پڑتا ہے یعنی انس کی آنکھوں سر میں درد ہونے لگتا ہے درد سے پھٹنے لگتا ہے یاد رہے کہ حاضرات مکلین اور عملیات کے دوران ہر شخص کے ساتھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے اس لئے یہ بار در اور خوف ہونے والی نہیں ہے جب حاضرات کا احتدام ہوتا ہے یعنی کہ روحانیت جانے لگتی ہے تو خود با خود ہی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہٹ جاتی ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میرے سر میں درد ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے تو خود با خود ہی تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے روحانیت سے قبل یہی نشانییں ظاہر ہوتی ہیں سر بھاری ہونا دماغ سون ہو جانا جھٹکے لگنا آنکھوں کے آگے بجلی جیسی چمک کا لگنا اگر بچے پر دورانے جو روحانیت یعنی حاضرات ایسی نشانییں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لوگے اس پر حاضرات مطلب کہ ہونے والی ہے اور اگر ایسی نشانییں ظاہر نہ ہو تو اس کے اوپر حاضرات نہیں ہو سکتی اس لئے اس بچے پر اپنا وقت ضائع نہ کریں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنائیں بچہ جب تک حاضرات مکلین یا حاضرات روحانیت کے لئے ذہنی طور پر تیار نہ ہو یعنی انکار کرے تو حاضراتیں کسی بھی قسم کے نہیں کروانی چاہیے کیونکہ اس کا ذہن کسی دوسری طرف ہوتا ہے حاضرات کے لئے تصور اور یکسوئی اشد ضروری ہوتی ہے حاضرات کرنے سے کابل اگر بچے کے گلے میں کوئی تعویز یا اس قسم کا کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے تو فورا اس کو اتار دینا کیونکہ اس طرح پھر حاضرات مکلین اور حاضرات روحانیت کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی جس طریقے سے حاضرات کی کی جائے وہ طریقہ جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے زیر زبر پیش کی کسی قسم کی غلطی کی کوئی بھی جو ہے نہیں کرنی چاہیے صحیح تلفظ الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ الفاظ کو پڑھنا چاہیے اس پہ قدرت حاصل ہونی چاہیے ایک بات یاد رکھیں لفظوں کا بہت بڑا تلق ہوتا ہے جب آپ کسی بچے پر حاضری کرواتے ہو یا کسی بڑے پر حاضری کرواتے ہو تو لفظوں کے تلفظ کا بھی بہت خیال رکھا کریں کیونکہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں کروگے یا اس چیز کو رد کر دوگے میرا نہیں خیال کے پھر آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لگیں گا اگر میری بات کوئی بری لگے تو بے شک کہہ سکتے ہیں یا پھر معاف کر سکتے ہیں اور اگر میرا عمل پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میرے جو میں عداب آپ کے ساتھ 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 ہر ویڈیو میں پوسٹ کرتی رہتی ہوں تین سے چار تو اس کے بارے میں بتائیے گا کیا آپ کو سمجھاتی ہے کیا آپ کو وہ عداب جو ہیں پسند ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھا اور بادنی آنکھا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غصل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آگے جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اصیبی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو غیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا